بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل آیا ہے لیسیسٹر یونائٹیٹ کنگڈم ایک بہن نے ایک مسئلہ پوچھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب مندرجہ زیل مسئلے میں شریعت متحرہ کیا فرماتی ہے میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے ان کی اہلیہ حیات ہے اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں کیا میرے چچا کی جائدات سے مرہوم چچا زاد بھائی کی بیوی کو کوئی حصہ ملے گا بھئی ہماری جس بہن نے یہ مسئلہ پوچھا ہے دیکھو آپ کے مسئلے کی کئی شکلیں بنتی ہیں اور ہم آپ کو وہ ساری شکلیں بتائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی کی بیوی چچا زاد بھائی نے جو طریقہ چھوڑا ہے اس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہوں گا اس میں تو وہ میراس کی حصہ دار رہے گی اس کو اس میں سے میراس ملیں گی یعنی خود چچا زاد بھائی کی پروپرٹی میں سے دوسری چیز آپ نے پوچھا ہے کہ چچا کی پروپرٹی میں سے یعنی چچا کی جائدات سے ان کو کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو دیکھو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو چوپن اس کے علاوہ فتاوہ محمودیہ جلد نمبر بیس صفحہ نمبر چار سو ان ستر کتاب الفرائز کے بیان میں اس مسئلے کا جواب لکھا ہوا ہے کہ اصل جائداد باپ کی ہے میت یعنی بیٹے کی نہیں ہے اور عورت کو اپنے شوہر کے طریقے سے میراس ملے گی نہ کہ سسور کے مال سے تو پتا یہ چلا کہ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو سسور کے مال سے بہو کو میراس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا تیسری چیز اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا جو چچا ذات بھائی ہے اس کی بیوی کو چچا کی پروپرٹی میں سے ملے گا یا نہیں تو ابھی آپ کو میں نے مسئلہ بتا دیا کیونکہ جب آپ کا چچا ذات بھائی ہی نہیں رہا تو چچا کی جائداد میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن تیسری جو صورت بنتی ہے وہ یہ دو صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت تو بنتی ہے ہیبا کی کہ چچا اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے بیوی کو جو اپنی طرف سے ہیبا کرنا چاہے چچا کو پورا پورا حق حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کے بیوی کو جو چاہے وہ ہیبا کر سکتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے اور دوسری جو صورت ہے وہ یہ کہ چچا جو 33% یعنی ایک تہائی حصہ جس کی وسیعت کا ان کو حق حاصل ہے تو وہ ایک وسیعت نامہ لکھ کر جا سکتے ہیں کہ بھائی میرا جو بیٹا انتقال کر گیا ہے اس کی جو بیوی ہے اس کو اس وسیعت میں سے اتنا اتنا حصہ دیا جائیں گا کیونکہ ہر آدمی کو ایک تہائی وسیعت کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اگر اس کو محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی وہ اس کو جائداد دے سکتے ہیں یعنی یہ دو شکلے ہو گئے ایک تو ہیبا کی اور دوسرے جو ہے وسیعت کی ان دونوں کے علاوہ شرعن اگر دیکھا جائے گا تو جب بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر بہو کو سسور کی پروپرٹی اور جائداد میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا میں نے آپ کو حوالے دے دیئے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل اور کتاب محمود الفتاوہ اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں موسیقی موسیقی